وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر کر وہ چادی سی مانی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر کر وہ چادی سی مانی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں سوئی بھی نہیں چھوڑی لے کر آگا حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے اللہ اکبر اب یہ شیر سنیے پھر اس واقعے کا مزہ لیجئے شاعر کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کہ ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولا کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے تو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولا کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے ایک بار اگر کوئی پڑ سکے تو آپ بھی شامل ہو جائیں آپ سوچ رہوں گا بلائے نئے پڑھنے کے لیے ہمیں پڑھوار ہیں رہاں آ سکتا ہے اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھوار ہوں اس لیے پڑھوار ہوں تاکہ آپ کا نام بھی حضور کے سنہ خانوں کی فہرست میں آ رہے ہاں جی ایک آواز ہو کر نہیں وہ جو مصرہ پڑھنے کا کہہ رہا ہوں وہ شہر محبہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کیا بات ہے سٹیج والے بھی شامل ہو جائیں وہ شہر محبہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ حضور شادی کی پہلی رات ہاں خبلہ جہاد کا اعلان ہو گیا دولن بھی چھوڑ کے جہاد پہ چلے گئے اور شہید ہو گئے شہید ہو گئے اور آپ کو غسل پتے کس نے دیا پھر اللہ نے جنت سے فرشتوں کو بھیجا آپ کو غسل دینے کے لئے جب آپ کو اٹھایا گیا آپ کے بالوں سے پانی تپک رہا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انزلہ کو غسل جنت کے ملائکہ نے غسل دیا آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ حضور غسیل الملائکہ نہ پہلے کوئی ایسا ہوا نہ قیامت تک کوئی ایسا ہوگا شاعر کہتے ہیں ہاں وہی گھر بنانے جہادِ محبت کی آواز گوجی کہا ہم زلانے یہ دلہن سے آپ جہادِ محبت کی آواز گوجی کہا ہم زلانے یہ دلہن سے آپ نے اجازت اگر دو تو جاں میں شہادت لبوں سے لگانے کو جی جاہتا ہے اجازت اگر دو تو جاں میں شہادت لبوں سے لگانے کو جی جاہتا ہے جاہتا ہے جاہتا ہے جاہتا ہے جاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کشکل کمر کا موجزہ سنا ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے اب یہ خیال دیکھئے شاعر کا چاند کے ٹکڑے ہوئے پھر دوبارہ جوڑ دیا حضور نے اب چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے یہ سنیے شاعر کہتا ہے وہیں گھر بنانے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہل دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہل دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے جو ایڈی رگڑ کڑ 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 یہ ہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر ارملا کے سب سے چھوٹے شہید امام حسین چھوٹے شہزاد شہزاد علی ازغر اللہ ہوتا ہے شاعر کہتا ہے وہ ننہا سا سغر جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا ہے وہ ننہا سا سغر جو ایڈی رگڑ کر یہ ہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی جانتا ہے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا رن میں جانے کو جی جانتا ہے اور حضرت عمر بن خدام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ اسلام لانے کا واقعہ یہ دو مصروں کے اس شیئر میں سماعت فرمائی ہے شاعر کہتا ہے جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو تاغر عمر مصطفیہ سے یہ بول کی اجاز کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او بک جاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سنو کدر نظر نہیں آوے جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو تاغر عمر مصطفیہ سے یہ بولے بڑی آپ سے دوش منی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی جاہتا ہے بڑی آپ سے دوش منی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی جاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی